سبی کسان بھائیوں کو میرا رام رام میرا نام ورن کمار سونی ہے اور میں آسا سنسطہ گاڑ روارہ سی ہوں آج میں گرام سیرے گاہ میں آیا ہوا ہوں مجھے جان کائے لگی یہاں کہ ایک کسان سری تیرت جی اپنے دھان کے کھیتوں میں نیم کے تیل کا چھڑکاو کر رہے ہیں آئیے ہم ان سے جان کائے لیتے ہیں کہ میں نیم کے تیل کا چھڑکاو کیوں کرتے ہیں اور اس کے فائدے کیا رام رام بھائیہ رام رام بھائیہ آؤ بیٹھو تیرت جی آج آپ کیا کر رہے ہو بھائیہ آج ہم اپنے دھان کے کھیت میں نیم کے تیل کا چھڑکاو کر رہے ہیں آپ اپنے دھان کے کھیتوں میں نیم کے تیل کا چھڑکاو کیوں کرتے ہیں ہم اپنے دھان کے کھیت میں نیم کے تیل کا چھڑکاؤ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو نیم کے تیل کے چھڑکاؤ کرنے میں کون کون سامگری کیا ہو سکتا پاتی ہے اس سے ہمارے کھیت کے کیٹ پتنگیں نشٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے انڈے ایوام الیاں بھی نشٹ ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ہمیں نیم کے تیل کی عوض شکتہ پڑتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک سیمبو کی عوض شکتہ پڑتی ہے اس کے بعد ہمیں پانی کی عوض شکتہ پڑتی ہے اس کے بعد ہمیں چھڑکاؤ کرنے کے لیے ایک پمپ کی عوض شکتہ پڑتی ہے اس کے بعد ہمیں ہاتھ پوس کی عوض شکتہ پڑتی ہے اور بھائیہ ہمیں مارکس کی عوض شکتہ پڑتی ہے اس کے بعد ہمیں دھان کے کھیت کی عوض شکتہ ہوتی ہے اس میں ہم چھڑکاؤ کرتے ہیں آپ نیم کے تیل کا چھڑکاؤ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو بھائیہ ہم ہاتھ پوس پہنتے ہیں ہاتھ پوس نہیں ہونے کے کارن ہم پنی کا استعمال کر رہے ہیں بھائیہ ہم اس کے بعد مارکس پہن لیتے ہیں آپ نے ہاتھ پوس اور مارکس کیوں پہنا ہے دبا جہریلی ہونے کے کارن ہم نے ہاتھ پوس اور مارکس پہنے ہیں اس کے بعد آپ کیا کروگے بھائیہ اس کے بعد ہم نیم کے تیل میں سیمپو ملا لیتے ہیں یہ ہمارا نیم کا تیل ہے اس میں ہم سیمپو ملا رہے ہیں اس کے بعد ہم لکڑی سے اس کو اچھے سے ہلائیں گے آپ نیم کے تیل میں سیمپو کو ملاتے ہیں بھائیہ ہم سیمپو اس لیے ملاتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے پودوں پر نیم تیل کی پرد زیادہ دن تک بنی رہتی ہے آپ کتنے نیم کے تیل میں کتنا سیمپو ملاتے ہیں بھائیہ ہم ایک لیٹر نیم تیل میں پانچ ایمیل سیمپو ملاتے ہیں بھائیہ اس کے بعد آپ کیا کروگے اس کے بعد ہم پمپ میں پانی ڈال لیتے ہیں یہ ہمارا آدھا لیٹر کا ناپا ہے اس کی سہائتہ سے ہم پندرہ لیٹر پانی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہم پمپ میں دبا ڈال لیتے ہیں یہ ہمارا ناپا ہے اس کی سہائتہ سے ہم نیم کا تیل ستر ایمیل ڈالیں گے آپ ایک اکڑ کے کھیت میں کتنے پمپ نیم کے تیل کا چھڑکاو کرتے ہیں آٹھ سے دس آپ ایک چھڑکاو کے بعد دوسرا چھڑکاو کتنے دن بعد کرتے ہیں آٹھ سے دس دن بعد اس کے بعد آپ کیا کروگے اس کے بعد ہم اس ڈھکن کو اچھے سے لگا کر اپنے کھیت میں چھڑکاو کر لیتے ہیں اس پرکار سے ہم چھڑکاو کرتے ہیں ہوا کی بپرید سامے ہم کو چھڑکاو نہیں کرنا چاہیے ہم کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جس طرف ہوا چلے اسی طرف ہم کو سیچتے جانا ہے کیا ہم نیم کے تیل کا چھڑکاو اور دھان کے علاوہ ان فسلوں میں بھی کر سکتے ہیں کیا ہاں بھائیہ ان فسلوں میں کر سکتے ہیں تیرج جی آج آپ نے ہمیں نیم کے تیل کا چھڑکاو کر کے بتایا اب آپ اس کے فائدے بتائیے ہمیں نیم تیل کے چھڑکاو کرنے سے بہت سے فائدے ہیں اس کے چھڑکاو سے پودھوں میں کیٹ پتنگیں نہیں لگتے اس سے مٹی اور فسل کو کوئی نقصان نہیں ہوئے کیٹ پتنگوں کے انڈے ایو ایلیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ باجار میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس میں کم لاغت آتی ہے اس کے چھڑکاو کرنے سے ایلیاں نشٹ ہو جاتی ہیں اور ہم کو بہت فائدہ ملتا ہے آج آپ نے ہمیں نیم کی تیل کا چھڑکاو کر کے بتایا اور اس کے فائدے بتایا اب ہمارے کسان بھائیوں کو آپ کیا سندیس دینا چاہتے ہیں سبھی کسان بھائیوں کو رام رام میں سبھی کسان بھائیوں کو یہ سندیس دینا چاہتا ہوں کی سبھی کسان بھائی نیم کی تیل کا استعمال کریں اور ادھک سے ادھک لاپ پائیں تیرچ جی آپ کا بہت بہت دھنوہ جو آج آپ نے ہمیں نیم کی تیل کا چھڑکاو کر کے بتایا اب ہم اس کے فائدے بتایا اب ہمارے کسان بھائیوں کو سندیس دیا اچھا تو ہی ہے رام 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 جیسا کسان بھائیوں آج آپ نے دیکھا ہمارے کسان تیرچ جی نے ہمیں نیم کی تیل کا چھڑکاو کر کے بتایا اب ہم اس کے فائدے بتایا ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے کھیتوں میں اسی طریقے سے نیم کی تیل کا چھڑکاو کریں اور ادھک سے ادھک لاپ لیں اچھا سبھی کسان بھائیوں کو میرا رام رام موسیقی